تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹپ ٹین ایسی بیس سریس کے بارے میں جنہیں نیٹفیس پر انگلیش کے سانسات ہندی میں بھی ریلیز کیا گیا ہے اور جنہیں دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ آپ ایک الگ ہی دنیا میں آگئے ہیں تو دوستوں میں ہوں آپ کے سانتہ خلیش برما اور آپ تب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل منٹر برما تو بینہ ٹائم بیس کیے چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو دوستوں 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 نمبر پر ہے 2018 میں ریلیز ہوئی Crime Psychological Thriller Web Series U جس کی IMDB ریٹنگ 7.8 ہے اس کے ٹوٹل 200 دن ہے اور دونوں ہی ہندی میں آبیلیبل ہیں اس میں ایک بک سٹور مینجر ایک ریٹر کے پیار میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے خوش رکھنے کے لیے وہ کسی بات تک جا سکتا ہے ایک طرفہ پیار کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ آپ کو اس سریز میں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ نے کسی سے ایک طرفہ پیار کیا ہے تو یہ سریز آپ کے دماغ کو پوری طرح سے گھما دے گی تو دوستوں نوے نمبر پر 2016 میں ریلیز ہوئی Crime Thriller Web Series Lucifer جس کی IMDB ریٹنگ 8.2 ہے اس کے ٹوٹل 5 سیزن ہیں جس میں سے چار ہندی میں آبیلیبل ہیں اس Web Series میں Lucifer شیطانوں کی دنیا کا راجہ ہے لیکن وہ اس دنیا سے بور ہو چکا ہے اور ہیل کو چھوڑ کر سیدھا چلا جاتا ہے لوس انجلیس اور وہاں جا کر ایک لپ چلانے لگتا ہے اور پھر وہاں کے لوکل پولو کے ساتھ مل کر بہت سارے کرمینل کیسز کو سول کرنے میں ان کی ہیلپ کرنے لگتا ہے بہت ہی کم ایسی Web Series ہوتی ہیں جن کی کہانی ہمیں اپنی کہانی کی طرح لگنے لگتی ہے اور Lucifer انہی میں سے ایک ہے نمبر ایٹ پر ہے 2018 میں ریلیز ہوئی سیریز Altered Carbon جس کی IMDB ریٹنگ 8.1 ہے اس کے ٹوٹل دو سیزن ہیں اور دونے ہی ہندی میں آبیلیبل ہیں یہ سیریز آپ کو 300 سال آگے فیچر میں لگ کر جاتی ہے جہاں آپ کو نیو ٹیکنالوجیکل سوسائیٹی کیسی ہے دیکھنے کو ملتی ہے جہاں موت کو چکمہ دینے کے لیے ہیمن باڈیز کو انٹرچینج بھی کیا جا سکتا ہے ساتوے نمبر پر ہے 2019 میں ریلیز ہوئی سیکس کومیڈی ٹین ڈراما ویب سیریز سیکس ایڈیوکیشن جس کی IMDB ریٹنگ 8.3 ہے اس کے ٹوٹل دو سیزن ہیں اور دونوں ہی ہندی میں آبیلیبل ہیں ہماری اسکول اور کالج میں ہمیں سیکس ایڈیوکیشن کے نام پر صرف بابا جی کا ٹھلو ہی ملا ہے اور یہ صرف انڈیا کے اسکول اور کالجوں کی کہانی نہیں ہے بلکہ پورے دنیا کے اسکول اور کالجوں کی کہانی ہے یہ ویب سیریز لائٹ ہارٹڈ ہے فنی ہے اور ڈیفینیٹلی 18 پلس ہے ہم سب کے دماغ کے کونوں میں چھپے سیکس ایڈیوکیشن کے کوشن یہ ویب سیریز بہت اچھے طریقے سے میچوالی اور جینوالی ڈیل کرتی ہے نمبر سیکس پر ہے 2017 میں ریلیز ہوئی کرائم سائیکولوجیکل تھرلر ویب سیریز مائنڈ ہنٹر اس کی آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.6 ہے اس کے ٹوٹل دو سیزن ہیں اور دونوں ہی ہندی میں آبیلیبل ہیں اس سیریز کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سچی گھٹناو پر آدھاریت ہے یہ کہانی ہے 1977 کے دو ایف بی آئی ایجنٹس کی جو سیریل کلرز کے بیہویئر پر ریسیچ کرتے ہیں جس کے لیے وہ دونوں پرسنلی کو سیریل کلرز سے مل کر ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور اس پر سٹیڈی کرتے ہیں اس سیریز میں بتایا گیا ہے کہ ایک سائیکو سیریل کلر کس طرح تک سو سکتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے پانچو نمبر پہ 2013 میں ریلیز ہوئی پولیٹیکل ڈراما پولیٹیکل تھرلر ویب سیریز ہاؤس آف کارڈ اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.7 ہے جس کے ٹوٹلل سکس سیزن ہے اور سارے ہی ہندی میں ایویلیبل ہیں یہ سیریز ہاؤس آف کارڈ نام کے نوال پر بیسٹ ہے یہ کہانی ہے فرینک انڈرووٹ کی جو کی ایک کانگریس میں نے اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اسے سیکریٹری آف اسٹیٹ بنایا جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جس سے کہ فرینک انڈرووٹ کو بہت گصہ آتا ہے پھر وہ سب سے بندہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہے 2015 میں ریلیز ہوئی بیوگرافک کرائیم ڈراما ترلو ویب سیریز نارکوس جس کے آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.8 ہے اس کے ٹوٹلل سین سیزن ہے جس میں سدو ہندی میں ایویلیبل ہیں یہ سٹوری ہے پابلو ایسکو بار کی جو کی دنیا کے سب سے بڑا ڈرگ مافیا ہے یہ سیریز آپ کو پیسہ ڈرگز اور بولٹس سے بھری ہوئی ملے گی تیسرے نمبر پر ہے 2013 میں ریلیز ہوئی ڈراما وار ایڈونچر ویب سیریز وائکنگ جو کی ہسٹرولیکل ڈراما وار اور ایڈونچر سے بھری بڑی ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.5 ہے اس کے ٹوٹلل سکس سیزنس ہیں اور سارے ہی ہندی میں ایویلیبل ہیں یہ سٹوری ہے ریگنال لاؤڈ بروک کی جو کی ایک کسان ہے اور بہت ہی سکسسفل ریٹس کے بعد بہت فیمس ہو جاتا ہے اور پھر اپنی فیملی اور سانتی واریس کے سپورٹ سے راجہ بن جاتا ہے اگر آپ گیم آس تھرونس کے فینس ہیں تو یہ سیریز آپ کے لئے ہی ہے سیکنڈ نمبر پر ہے 2011 میں ریلیز ہوئی سائنس فکشن ڈرک کومیڈی ویب سیریز بلیک میرر اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 8.8 ہے اس کے ٹرول آف 5 سیزنز ہیں اور سارے ہی ہندی میں ایویلیبر ہیں یہ سیریز صرف اپنی یونک کنٹینٹ کی وجہ سے سیکنڈ نمبر پر ہے جہاں ہماری ایمیجینیشن ختم ہوتی ہے وہاں یہ ویب سیریز شروع ہوتی ہے اس میں کوئی بھی اپیسوڈ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ایک ایسی ویب سیریز ہے جہاں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح ٹیکنالوجی کا برا اور اچھا اثر انسانوں پر ہوا ہے بڑتی ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طرح انسان اپنی انسانیں کھوتے جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کو بنانے والا انسان ہی اس کا غلام ہوتے جا رہا ہے یہ ویب سیریز آپ کو انسپائر اور ایڈیوگیٹ کرنے کے لیے کافی ہے تو دوستو پہلے نمبر پر ہے میری پرسنل فیوریٹ 2016 میں ریلیز ہوئی سائنس فکشن ہورر ڈراما ویب سیریز سٹینجر ٹھنگس اس کی آئیم ڈیوی ریٹنگ 8.8 ہے اس کے ٹلو تین سیزنز ہیں اور سارے ہی ہنڈی میں ایویلیبل ہیں اس کی سائنس فکشن ہورر تھریر سٹوری میں آپ کسی اور ہی دنیا میں کھو جاؤ گے اس کی یونک میوزک سے لے کر اس کا ڈریکشن سبھی ایکٹرز کے ایکٹنز لا جواز ہے یہ صرف ایک ہی ویب سیریز ہی نہیں یہ ایک ایموشن ہے یہ کہانی ہے 1983 کے انڈیانا اسٹیٹ کے ہاکنس شہر کی جہاں افسائیڈ ڈان کے دنیا کا دروازہ کھل جانے کے قاران دوسری دنیا کے کچھ کریچرز ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جنہیں مائن فریر نام کا کریچرز کنٹرول کرتا ہے اور ان کریچرز کو ڈیمو گارگن کہا جاتا ہے اس سیریز میں کچھ تو ایسی بات ہے جو اسے نیٹ فریس کی نمبر من سیریز بناتی ہے تو دوستوں آپ سب کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جارہ سے بھی پسند آئیے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میرا کانفرینس بنا رہے تینکیو